صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَقْتَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِخِ وَالْجَلِيسِ سُوءْ کَمَثَلِي صَحِبِ الْمِسْقِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اور جیسے لوہار کی بھٹی لوہار معلوم ہے بلیک سمیت جہاں پہ جو لوہے کو آئین کو گرم کر کے لال ہو جاتا ہے وہاں پہ سب کوئلے کوئلے ہوتے ہیں وہ آئین بھی لال ہو جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے وہ لوہار ہوتا ہے جو تھوڑ کر کے مارتا ہے وہ آئین کو اور وہ چنگاریاں اڑتی ہی ہر طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتر بیچنے والے کے پاس سے بچ کے نہیں جا سکتے امہ تشتری ہی یا تو اتر کو خرید لوں گے اور تجیدوری ہوں کم سے کم خوشبو لے کر رہوں گے لو کم سے کم خوشبو لے کر آئیں گے اتر بیچنے والوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے کم سے کم اچھی خوشبو لے کر آتے ہیں لیکن لوہار کی بھٹی یہ ہو رہے کوبہ درک یا تو جسم کو جلا دے گی مطلب وہ جو چنگاریاں اڑتی ہیں اس سے وہ جو چنگاری ہوتی ہیں جو سپارک ہوتے ہیں وہ اگر باڈی کو تچ ہوئے تو باڈی میں کیا ہوگا چلے گی ہاں برن انجری ہوگی او ساو بک یا کپڑوں کو جلا دیں کپڑے پہ اگر سپار گر گیا تو کیا ہوگا کپڑے میں ہول ہو جائے گا پورا آنکھ بھی لگ سکتی ہے کم سے کم وہاں سے وہ ہوا جو ہوگی لوہار کی بھٹی میں دیکھو یہ کوئلا جلا ہوا نہیں ہے بھی لیکن جب جلے گا تو دھواں نکلے گا وہ دھواں اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے برا تو او تجیدو منہو ریحن خبیفن کم سے کم وہاں سے وہ بری ہوا لے کر آئیں گے ہاں کیا مل رہا ہے اب دیکھو جیسے میں نے یہ پکڑ کیا میرے ہاتھ ایسے یہاں پر گندے ہو گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بچوں سیلیکشن میں بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو ہمارا دوست ہے کیسا دوست ہے ہاں کیسا دوست ہے اچھا ہے یا برا ہے اچھا برا کوئی ہے اس کو اچھی بات سکھا سکھا سکتے ہیں اچھی بات بول سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن جو دوست بنانا ہے نا آپ کو جس کے ساتھ گھل ملکہ رہتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے پڑتا ہے حدیث میں کہا دیا ہے اثر پڑتا ہے کہاں دیا ہے حدیث میں ہاں کہاں دیا ہے یہ حدیث میں کہاں دیا ہے اثر پڑتا ہے اچھے دوست کے پاس جائیں گے یا تو اتر خرید دیں گے یا تو کم سے کم خوش بھولے کر آئیں گے برے دوست کے پاس جائیں گے تو وہاں پر جسم جلے گا نہیں تو کپڑا جلے گا نہیں تو کم سے کم بری ہوا لے کر آئیں گے تو کہاں دیا ہے کیا اثر پڑتا ہے دیا ہے ہاں کیا اثر پڑا کہ برے دوست کے پاس گئے تو بری بات سکھا ہے اور اچھے دوست کے پاس گئے تو اچھی بات سکھا ہے بلکل صحیح برے دوست کے پاس گئے تو بری بات سکھتے ہیں وہی تو مطلب ہے نا بری ہوا بری ہوا اچھی سمیل یہی تو مطلب ہے اس کا ہاں اچھے دوست اور بری دوست کے بارے میں بچوں بہت خیال رکھو کہ آپ کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو کون ہے آپ کا فرینڈ آپ کے فرینڈ کون ہونے چاہیے اچھے لوگ ہونے چاہیے دوسری بات یہاں پر بہت ضروری کہ جو آپ کا فرینڈ ہونا وہ اخلاق میں اچھا ہونا چاہیے ہاں پتہ آپ کو کچھ لوگ اخلاق میں بہت برے ہوتے ہیں اور وہ بری چیز سکھا بیٹھتے ہیں پتہ آپ کو ہاں آپ بتائیے کچھ اچھے اخلاق اچھے کیریکٹر والی چیزیں بتائیے مثال کے طور پر پیار سے بات کرنا پیار سے کھلنا مار پیٹ نہیں کرنا ہاں اور گالی وغیرہ نہیں دینا اچھے بچے ہوتے ہیں اچھے اخلاق والے وہ ایسے ہوتے ہیں سلام کرنا اور بتائیے گھر میں داکی لیتے دعا پڑھنا ہاں مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھر میں گیا تو دعا پڑھے ہاں اگر اپنے دوست کے ساتھ خیر اگر ازان ہو گئی تو نماز پڑھے لیتے چلنا نماز پڑھے جانا نماز شاہ اللہ ویری گوٹ ہاں اور مثال بتائیے اور ہر چیز پر دعا پڑھنا ہاں اور اچھے دوست کی بہت سی کالٹیز ہوتی ہے اور برے لوگوں میں بھی کالٹیز ہوتی ہے ان کی خصوصیت ان کی کیریکٹریسٹک ہوتی ہے ہاں جیسے جیسے لوگ آلی بلوچ کرتے ہیں گالی دے رہے ہیں ہاں بریب جو بچے فائٹنگ کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں بچے دعا نہیں پڑھتے ہیں دعائیں نہیں پڑھتے ہیں سلام نہیں کرتے ہیں یہ ساری بیٹ بیٹ چیزیں ہاں تو بچوں اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ دینی اعتبار سے بھی اچھے ہونے چاہیے اخلاق اور کیریکٹر اور بیہیوئر کے حساب سے بھی اچھے ہونے چاہیے ایک اور قاعدہ ہے دوست بنانے میں کہ بوئیس بوئیس کے ساتھ دوستی کریں گرڈز گرڈز کے ساتھ دوستی کریں کیونکہ اسلام نے ہجاب کے رول سکھایا ہے اور ہجاب کے رول کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے جو بڑے ہوتے ہیں جیسے ایج تھوڑی بڑی ہوتی ہے دیکھیں ایک ایج ہوتی ہے مومیز جسے کہتے ہیں مومیز یعنی تمیز کر سکے فرق کر سکے جیسے گدھے اور گھوڑے میں فرق سمجھ میں آنے لگے بچے کو پھر اس سے بڑے ہوتے ہیں تو بلیوگت پہنچتے ہیں بلیوگت یعنی کہ سمجھ لیجئے ایج آف مچورٹی تو اسلام نے قاعدہ کیا بتایا کہ جب کوئی مرد اور کوئی عورت کہیں پر اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے مطلب ہمیں ہجاب کے اندر سکھایا گیا کہ جنرلی مرد مردوں کے ساتھ رہے عورتیں عورتوں کے ساتھ رہے تو اس کے اندر یہ بیٹر ہیں ہاں آف کاؤس بھائی بہن ہیں ہاں یا جیسے مہرم ہوتا ہے نا مہرم مالنا آپ کو مہرم ہوتے ہیں کچھ لسٹ ہاں تو ان کے ساتھ میں رہنا ایک کچھ باتیں الگ ہیں لیکن جو انڈریلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ میں بیٹر رکے نہ رہیں انشاءاللہ بوئیز بوئیز کے ساتھ گرلز گرلز کے ساتھ اور دوز بنانے میں ایک اور چیز بہت ضروری ہوتی ہے انڈون پرسن آپ کو کہیں پہ ملے کوئی ایک انڈون پرسن آپ کو ملتا ہے اور بولتا ہے میں تمہارا دوز بننا چاہتا ہوں ایان ہاں عبداللہ کوئی انڈون پرسن مل کر کہے تو آپ کیا کہوں گے کیا کہوں گے نہیں اگر اچھا لے گا تو دوستوں کرنے گا لیکن انڈون ہے ابھی تو ہاں تو بہت ضروری آج کل جو ہوتا ہے نا بہت سارے رونگ قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو بہت احتیاط کر کے کرنا چاہئے کہ سکول میں کوئی ہے تو پہچان کے ہیں کمپاؤن میں کون ہے کون ہے کہاں سے آئے کون ہے نہیں تو امی اببہ سے مشورہ کرو امی اببہ کو بتاؤ امی اببہ وہ ایسے ایسے انکل ملے تھے ایسے ایسے پرسن ملے تھے ایسے ایسے آپ بھی ہیں ایسے ایسے بھائی ہیں وہ مجھے بول رہے تھے میرے سے دوستی کرنا ہے آپ کے اببہ بتائیں گے آپ کو گائیٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کے دوست کون ہے وہ ضرور آپ کے امی اببہ کو بتائیے کہ میرے یہ یہ دوست ہے بتایا کرے ان کو کیوں بتایا آپ کو کیوں تاکہ کبھی آپ دوست کے ساتھ ہو تو کچھ ہو تو امی ابا جا کے چیک کر سکتے ہیں کچھ بات کر سکتے ہیں اور ایک رول ہے دوستی کے اندر آگے جب نئے دوست بناو تو پچھلے دوستوں کو بھولو مات بھولو مات نہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نئے دوست بنتے ہیں نا تو پچھلے دوستوں کو بھول جاتے ہیں پھر نئے کو پکڑ لیے پھر پچھلے کو بھول گئے پھر اس سے بعد اور نیا ملا تو اس کو بھی بھول گئے پھر اس کے بعد اور نیا ملا تو اس کو بھی بھول گئے تو دوستی ایسی ہوتی ہے نہیں تو دوستی کے اندر یاد رکھنا چاہیے ایک دوستے کو پیار سے جو ہوتا ہے ایک دوستے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے آتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے